الحمدللہ رب العالمین و السلام علي سید الانبیاء والمرسلین اس ہے مجیب کازی ونیور واشنگٹن رونٹیبل انویو کے ٹی وی انفارچنٹلی پاکستان میں جب بھی آپ کسی نیوز چینل کو یا سوشل میڈیا پوسٹ کو یا کوئی ایسی چیز خبر پڑتے تو سب سے بڑا دکھ و تکلیف کی بات ہی ہوتی ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جس میں شرم حیاء اقدار کلچر مورالٹی سنسیٹیوٹی مذہبی روایات یہ ساری کی ساری مر گئی ہوتی ہیں کوئی ٹی وی چینل آپ آن کریں آپ کو ٹی وی ڈراما ٹی وی شوز سٹ کامز ایسے دکھائی دیتے ہیں جس میں ایک اورگنائز طریقے سے ایک فیملی سٹرکچر کو ایک فیملی اورینٹیشن کو ایک محضب معاشرے کی جو تخلیق کرنے والا ادارہ تھا اس نے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا ہے صحافت جنرلزم گٹر کی صحافت بن کے رہ گئی ہے جس میں پرائم ٹائم آپ کوئی شو لگا کر دیکھنے تو صرف اور صرف لوگوں کی عزتیں اور ان کی پگڑیاں اچھا لی جاتی ہیں میں نام اس لیے نہیں لینا چاہ رہا کہ ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں ایک ایسے ماحول میں اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں کہ جس میں ایک زمانے میں آپ کوئی ٹی وی شو دیکھتے تھے کوئی ٹی وی ڈراما دیکھتے تھے جس میں معاشرے کی اصلاح کی جاتی تھی اور وہ بھی زمانہ تھا کہ روڈ ہائی وی پہ آپ جب چلے جائیں تو ہائی ویز بند ہو جاتی تھیں ایون کی انڈین جو اس وقت تھرائیونگ میڈیا آٹلیٹ تھے ان کو بھی فالو کرنا پڑتا تھا کہ پاکستان میں اتنے صوب اور اتنے اچھے لکھے ہوئے اشواق احمد کے اور بانو کدسیہ کے ڈرامے دکھائی جاتے تھے جس میں فیملی کی تربیت ہوتی تھی عورت کی عزت کا خیال رکھا جاتا تھا لیکن آج ایسا ہے کہ ڈرامے بھی ایسے بن رہے ہیں جس میں بے یائی ہے فیملی کے ساتھ آپ بیٹھ کے وہ ڈرامے نہیں دیکھ سکتے اور اس طرح کا محول کریئٹ کیا جا رہا ہے جس طرح ایک بوائی فرنڈ گل فرنڈ کا چکر ایسا لگتا ہے کہ پوری قوم ایک سیکس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے گھر کے اندر جو فیملی اورینٹیشن تھی فیملی کا گیٹ ٹوگیدر ہوتا تھا اس میں بھی اب آپ نہیں دے سکتے آپ اپنی سگی بہن کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ڈراما نہیں دے سکتے اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ڈراما نہیں اس کیونکہ اتنی بہودگی ہے اس میں فیملی کا سٹرکچر جو تھا اس کو برباد کیا جاتا ہے اس کو ڈسمنٹل کیا جا رہا ہے اور اوپر سے جناب یہ جو جو لوگ انفلوینسر ہیں جنہوں نے شام میں پرائم ٹائم شو میں آکے قوم کی تربیت کرنی ہوتی ہے معاشرہ بنانا ہوتا ہے وہاں پہ کوششنز کیا رہے ہیں جی کہ فارمر پرائم منسٹرز کی وائف کن سے ملتی تھی کس سے اس کے تلقات تھے ان کے نوکروں کو ٹی وی شو پہ پرائم ٹائم شو میں بلا کے انٹرویو یہ کیا جا رہا ہے جی کہ ان کے تلقات کیسے تھے امیہ بیوی کمرے میں کیسے جاتے تھے وہ کن کن سے باتیں کرتی تھیں شادی سے پہلے شادی کے بعد شادی کا بوئی کونوں سے ملنے آتا تھا یہ سارے وہ اتنے بقوا ساتھ تھے کہ جس کو سن کے بندہ صرف اور صرف یہی کر سکتا ہے کہ اِنَّا نِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ کیوں ہمارے ہاں اس حد تک پرسنل لیول پہ کوششنز کرنے والا کوئی انکر بھی ہوگا جس کے اتنے گندے مینرز ہوں گے اور اتنی لو اور اگلی لیول کی ایک انکرشپ ہوگی جس کے بارے میں بندہ بھات نہیں کر سکتا سوچ نہیں سکتا آبیسلی اس چیز کو ہم پالیٹکس سے الادہ نہیں کر سکتے سب کو پتا ہے کہ یہ یہ ساری پالیٹکس کھیلی جا رہی ہے دنیا میں اس وقت دو پاور آوٹلیٹس بن چکے ہیں اس وقت ایسٹ ان ویسٹ ویسٹ میں جن کنٹریز کا شمار ہوتا ہے اس میں آبیسلی لیڈ اس کو یو ایس سے کر رہا ہے یوکے ہے اسرائیل اس کا مین کمپوننٹ ہے اور آبیسلی انڈیا ان کا ایک ایسا ٹول ہے جس کو وہ جو ایسٹن پاورز ہیں جس میں چائنہ ہے جس میں رشیہ ہے جس میں ایران ہے یہ وہ امرجنگ پاورز ہیں جنہوں نے ڈاؤن در روڈ ایک پاور شفٹ کرنی ہے جو اس وقت آپ کو تھوڑا بہت ون سائیڈ پاور نظر آتی ہے اس کو ایونچولی شفٹ ہونے اور پاکستان جیوگرافیکلی سیٹس انہی میڈل اور ایسا لگ رہا ہے کہ ایک رولنگ سٹون کے طور پر استعمال کا دونوں پاورز اس کو یوٹلائز کرنا چاہ رہی ہیں لیکن ہمارے ہاں پرابلم اس وقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسے سیل آؤٹ سٹوڈز لاکھیں بٹھا دییں گے جو وائز ڈسینز نہیں بنا پا رہے ہیں جو ملک کے انٹریس کیلئے کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ شہ پہ جس طرح پاکستان کو اس کو کوئی شہ دی جا رہی ہے کہ آپ اپنا پولیرکٹ سٹرکچر ڈسمنٹل کر لیں پبلک کو آپ اتنا اپنے خلاف کر لیں کہ آپ کے پیچھے کھڑی نہ ہو سکے جب دشمن آپ پہ وار کرے اگزیکلی انہوں نے ایسے ہی کیا یوکرین کے اندر جب انہوں نے دشمن سے وار کروائی اور پھر پیچھے سے انہوں نے اپنا اسلحہ بیچ کے پیسے بنائے اور یہ سارے پیسے کی گیم ہے اور پاکستان اس میں انفارجنیٹلی اتنا گندہ گیم کھیل رہا ہے کہ اتنی پور ویکٹ پہ بیٹنگ کر رہا ہے کہ آپ کا حاشر وہی ہونے والا ہے جو فائنل میں جا کے انڈیا کا حاشر ہوا ہے تھوڑی سی میں دوبارہ بات کر دوں گا کہ اس معاشرے میں جس معاشرے میں اس وقت سچ بولنا کبیرہ گناہ بن چکا ہے اور وہاں پہ آپ کے لیے جو لوگ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں ان کی زندگیاں آپ نے اتنی تنگ کر رہی ہیں ان کے اوپر بولنا اتنا بند کر دیا ہے کہ لوگ اپنا ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں اور وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ وہ اپنے ضمیر کی آواز کو کمپرمائز نہیں کرنا چاہتے ہیں اور اس میں اسے چاند ایک نام آپ نے دیکھا ہوگا احتشام امیر الدین اس وقت پاکستان چھوڑ کے چلے گے اتر قازمی پاکستان چھوڑ کے چلے گے ڈاکٹر مہیت پیرزادہ پاکستان چھوڑ کے چلے گے سابر شاکر پاکستان چھوڑ کے چلے گے وجات خان پاکستان چھوڑ کے چلے گے اور عرش شریف کو آپ نے مار دیا اور امنا ریاض خان کی آپ نے زبانی کارتی کہ وہ کے ساتھ کا اس وقت سب کے سامنے پیش کر رہا ہے وہی چیز اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پولیس کے تھو اپنی عوام پہ اس طرح کی اگزیمپل بنانا شروع کر دی ہے یہ بڑا پرانا اور بڑا گھٹیا اور بڑا دو نمبر طریقہ ہے لیکن عوام کو سوچنا ہے عوام کو دیکھنا ہے کہ یہ جو لوگ آپ کی اخلاقیات کے ساتھ آپ کے بلک کے ساتھ کھلیار کر رہے ہیں کیا آپ اس کو اسی طرح برداشت کرتے جائیں گے یا آئے غیرت من غیور عوام کی طرح کھڑے ہو کے اپنے مفادات اور اپنے حقوق کا دفاع کریں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ